مشہور شیعہ رہنما آیت اللہ سید علی شیستانی نے کرونا ویکسین کے سلسلے میں اپنی ہدایت میں کہا ہے کہ اگر اس بات کا شک ہے کہ اس ویکسین میں کسی حرام جانور کا پروڈیکٹ شامل ہے تب بھی اس کا ٹھیکہ لینا پوری طرح سے جائز ہے کیونکہ کھانے پینے کے سلسلے میں انوان الگ ہیں اور صحت سے متعلق معاملات بالکل الگ ہیں انہوں نے اپنے پیغام میں کہاں کہ جیسے خون کا کھانا اور پینا حرام ہے لیکن کسی دوسرے کے خون کو لینا اور دینا جائز ہے اسی طرح کرونا ویکسین میں کسی طرح کے حرام پروڈیکٹ شامل ہونے کے شک کے باوجود اس ویکسین کو لگوانا چاہیے کیونکہ اس کا معاملہ سیدھے طور پر صحت اور زندگی سے جڑا ہوا ہے آیت اللہ شیستانی کے مترجم نے ان کا پیغام اردو میں پڑھ کر سنایا جسے پیش کیا جا رہا ہے ایک سوال جو بہت کسرت سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کرونا کی جو ویکسین آئی ہوئی ہے کیا اس کا لگوانا جائز ہے کیونکہ یہ شبہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سور کے پروڈیکٹ ملے ہوئے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یقین ہونا چاہیے بعض معارض میں جہاں پہ آپ کو اگر حرمت ہو بھی تو یقین کی صورت میں حرمت ہے تو پہلی صورت تھی کہ یقین کہاں سے ہے کہ اس میں پروڈیکٹ ملا ہوا ہے یا ملا نہیں ہوا اور دوسری بات فرزن اگر پروڈیکٹ ملا بھی ہوا ہو تب بھی وہ لگانا آپ کے لئے جائز ہے ایتولستانی کے نظر میں کیونکہ ہمارے ہاں جو منع ہے کھانا پینا وہ الگ عنوان رکھتا ہے اور انجیکشن یا بیماری کے طور پر آپ اگر کوئی ویکسین لگوا رہے ہیں انجیکشن لگوا رہے ہیں تو اس کا عنوان الگ ہے شریعت میں اور بھی ایسے موارد ہیں ہمارے یہاں کہ جہاں پر کھانا پینا حرام ہے مسائل طور پر خون کا کھانا پینا حرام ہے لیکن آپ دوسرے سے خون لے کے چڑھا سکتے ہیں بہت سے لوگے بھی سوال کرتے ہیں کہ کافر کا خون لے کے چڑھانا کیسا ہے چڑھا سکتے ہیں جائز ہے یا ہمارے رمضان میں کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن ار کوئی طاقت کے انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا تو کہنے کے مقصد ہے کہ یہ ایکسین جو آئی ہے وہ لگانا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے فرزن اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ اس میں سوار کے پورٹیکٹ ملے ہوئے